پاکستان کی عوام کا تو نہیں پتا لیکن پاکستان کی حکومت اور وہ لوگ جو پاور میں ان کے پر نوٹو کی بارش ہونے والے ناظرین افغانستان میں اب دوبارہ سے ایک خانہ جنگی کا سا محول ہو جائے گا اور پاکستان کو ملے گا نوٹو نمسکار دوستو کیسے ہو آپ لوگ میں پھر باپس آگے ہوں آپ کے سامنے ایک نئی یوٹیوب ویڈیو کے ساتھ گائز اگر آپ ویڈیو کا مین حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو تھوڑا سا سکپ کر کے آنگے پڑھائیں اور سیدھے ویڈیو کی مین بھاگ پر پہنچیں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے رہے گی ریکویسٹ پلیز شیل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو بیل آئیکن کو جرور پریس کریے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے میرے آنے والی ویڈیوز کی تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں انتیم بھاگ تالیبان وہ ہیں جو ہمارے کنٹرول میں ہوں بیٹ تالیبان وہ ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہ ہوں جو ہمیں ہیلپ نہ کریں جو ہمارے ساتھ جو ہمارے پرسپیکٹیف کو فالو نہ کریں تو یہ ایک نئی جس کو مغرب نے بہت زیادہ اور مغرب میں جو سارا ایک سارا نیرٹیف ہے وہ پاکستان کے بارے میں اسی طرح بیلڈ کیا گیا اگر میں آپ کو یہ با بتاؤں کہ امریکہ اور پاکستان کی جو تعلقات ہیں اس میں نائن الیون کے بعد تعلقات تو اچھے رہے لیکن ایک ڈسکونیکٹ رہا اور وہ ڈسکونیکٹ تالیبان کے اوپر تھا وہ تالیبان کے اوپر ڈسکونیکٹ رہا کیونکہ ہم تالیبان کو سپورٹ کرتے رہے امریکہ کہتا تھا آپ انہیں سپورٹ نہ کریں پھر بہت ساری ٹرمز کوئن ہوئیں انہیں نے کہا جی کوئٹا شورا ہے اس وقت جو بیٹھی ہوئی ہے جو کوئٹا شورا ہے اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہم نے رکھے ہوئے ہیں کوئٹا میں اور وہ بیٹھ کے ہیں اور ہم بھی الزام لگتا رہا کہ ہم کوئٹا شورا کو پال رہے ہیں اور ریسنڈلی شیخ رشید نے کہا جی کہ پانچ ازار تالیبان کی فیملی ہیں لوگ جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں پاکستان اپنی لیوریج قائم رکھنا چاہتا تھا افغانستان میں اور اس لیوریج کو قائم رکھنے کے لیے پاکستان نے بہت بڑے بڑے قدم لی ہے اور میں آپ کو اگر اس کی ڈیٹیل تھوڑی بتاؤں اور بتاؤں کہ بیسکلی پاکستان کو پرابلم کیا ہے افغانستان میں پاکستان کو بڑا سیریس پرابلم ہے اور پاکستان یہ سمجھتا ہے میری this is my understanding I may be wrong میری understanding یہ ہے کہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو پشتون nationalism ہے جب اس کی transnational جو currents develop ہوتی ہیں تو it is not going to be very much helpful for پاکستان so جو سب nationalism ہے پاکستان اس کو discourage کرتا ہے بہت زیادہ اور اگر آپ دیکھیں کہ اگر سب nationalist جو tendency and trend کوئی ہے موجود تو وہ افغان پاک افغان border کے اوپر موجود ہے وہ بھلے بلوچستان میں ہو بھلے kp میں جو پشتون ہے ان کا ہو یہ جو ان کا آپس میں connection بنتا ہے تو they go for their own وہ اپنی جو identity ہے اس کو superior سمجھتا ہے مثال کے طور پر یہ کہا جاتا ہے جی کہ یہ اپنے پڑا ہے کتابوں میں کہ جی پکشتون کہتے ہیں جی کہ ہم پانچ ہزار سال سے پکشتون ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہم چودہ سو سال سے مسلمان ہیں اور ہم یہ 75 years سے پاکستانی ہیں so the bigger identity which they draw is they draw it from their پشتون nationalism ethnicity یہ ان کی ethnicity ہے جس کو وہ بڑی identity سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں مسلمان تو ہمیں بھی 14-15 سال ہوئے مسلمان اس سے پہلے تو ہم مسلمان بھی نہیں تھے ہم تو کچھ اور تھے اور پاکستانی تو نہیں تھے so اس لیے جو پاکستان کے ساتھ جو ان کا connection ہے جو پشتون nationalism ہے یہ نہیں کہ connection نہیں ہے یہ نہیں کہ وہ اپنا ملک کو اون نہیں کرتے but the point is when it comes to ethnic bonding they prefer ethnic bonding اور یہی بجا ہے کہ پاکستان کے اندر جو پشتون nationalists ہیں they are in big number اور ریسنلی جو پی ٹی ایم کی بات بھی ہوتی ہے پشتون تاہوز مومنٹ وہ بسکلی ڈسکراج کرتی ہے ان تمام پشتونوں کو جو سٹیٹ کے ساتھ مل گئے اور کھلیاں انہوں نے سٹیٹ کی مدد کی تو کچھ ایسے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح موسن داول اور باقی but coming to the point is that can Taliban new civilized Afghan Taliban یہ جو ٹام میں پاکستان کوئن کر رہا ہے یہ کس حد تک کامیاب ہوگی کیا ہمیں ان کے ساتھ dialogue کرنا ہے ہم ان کے ساتھ engage کرنا ہے آپ سوہیل چہین کو سنیں جو اس وقت Taliban کے spoke person ہے دوہا میں بیٹھے ہیں پورے international میڈیا کو وہ interviews دے رہے ہیں اور وہ interviews اس طرح دے رہے ہیں جس طرح کوئی واقعی کوئی بڑے اچھا office ہے اور بڑے well prepared ہیں وہ انگلیس میں بھی انٹرویو دیتے ہیں اردو میں بھی شاید انٹرویو دیتے ہیں پچٹوں میں بھی انٹرویو دیتے ہیں وہ اور انہوں نے میڈیا کو engage کیا ہوگا ہے اور اب Taliban کہتے ہیں کہ نہیں بھئی ہم اس طرح نہیں کریں گے وہ جو ان کا نیا plan ہے وہ یہ ہے کہ ہم سارے افغانستان کے اوپر take over کر لیں ہم کابل کو کچھ نہیں کہیں گے کابل خود ہی اتنا کمزور ہو جائے گا اس کی external support ختم ہو جائے گی اس کی position کمزور ہو جائے گی وہاں پہ government کمزور رہے گی کہ وہ خود ہی سارا کچھ ہمارے حوالے کر دیں گے لیکن problem یہ ہے کہ Taliban جو ہیں وہ کیا نیا version لے کے آئیں گے Taliban تو کہتے ہیں ہم شریعت لے کے آئیں گے وہ جو شریعت ہے وہ کس طرح کی شریعت ہوگی وہ کس طرح کا political نظام لے کے آئیں گے وہ کونسا political model draw کریں گے وہ کونسی وہ کس طرح diplomatic relations maintain کریں گے وہ وہاں پہ جو humanitarian values کو کس طرح protect کریں گے کیا وہ democracy لے کے آئیں گے کیا وہ خواتین کو right دیں گے پڑھنے گا کیا نہیں دیں گے یہ بہت بڑے بڑے challenges ہیں جو ہمارے پاک افغان border کے اوپر آپ امرڈ آئے ہیں اور ہم پاکستان اس وقت بہت زیادہ پریشانی میں ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جو position افغانستان میں ہے اس وقت جہاں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو افغانستان کے president اور ان کی family جو ہے وہ بھاگ گئی ہے اور ویڈیوز عجیب عجیب قسم کی آ رہی ہیں تو obviously Taliban کہتے ہیں ہمارا 85% زمین کے control ہے تو یہ پاکستان کیا نئے civilized Taliban کو دنیا کے سامنے project کرے گا جس طرح back in 1980s ہم نے کیا تھا سعودی عرب UAE اور ملک نے ان کو جو ہے وہ de facto recognize کیا تھا this is an international law de facto i think it was not a de joro i think پاکستان was the only country جنہوں نے کیا تھا de joro کیا تھا so اب یہاں پہ ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ یہ کس طرح کے civilized Taliban ہوں گے یہ اگر اگر تو وہ جو fundamental values ہیں ان کو protect کرتے ہیں اور خواتین کو پڑھنے کا حق دیتے ہیں خواتین کو job کا حق دیتے ہیں وہ معاشرے میں equality کی بات کرتے ہیں وہ buddhas کے جو statues ہیں وہ نہیں گرائیں گے stupas نہیں گرائیں گے minorities کو protect کریں گے تو پھر تو ان سے بات ہو سکتی ہے obviously اور کرنی بھی پڑے گی کیونکہ دیکھیں ایک وقت تک سارے کہتے تھے کہ یار یہ دہشتگرد ہیں لیکن پھر ایک وقت آیا کہ ان کو ان دہشتگردی کی لسٹوں سے ہٹانا پڑ گیا this is not what Pakistan did this is what the Americans and the West did اب ہمیں آ کے پریشانی بھی ہے اور تکلیف بھی ہے کیونکہ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ they don't want Taliban to come in power لیکن ایک بہت بڑا حصہ جو پشتون nationalists ہیں they don't want Taliban to come in power because they believe in other thoughts لیکن جو باقی پاکستان ہے وہ کا بہت سارا حصہ ہے وہ چاہتا ہے کہ Taliban power میں ہیں اور یہ جو Taliban کی جو جیت ہے یہ اللہ کی نصرتی اور مدد تھی and they call for this لیکن in reality یہ جو بات کی جائے کہ Taliban civilized ہوں گے I don't believe on this argument میرا خیال ہے کہ جیسے جیسے ہی وہ power ان کے پاس زیادہ آئے گی جیسے جیسے ان کا control آئے گا وہ افغان عوام کو اپنی terms dictate کریں گے external influence ختم ہو جائے گا اور عوام جنہوں نے ایک different line لیتی Taliban کی خلاف کرے ہوئے تھے وہ مشکل میں پڑھتے جائیں گے اور Taliban اپنی مرضی کا social contract draw کریں گے اور وہ social contract جو ہے primarily تو وہ جو ہے وہ religious color اس میں زیادہ ہوگا لیکن a divided society like Afghanistan کس طرح لے کے چلے گی اس کو کیونکہ there are very strong chances تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سماپت آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو آپ نے دیکھا پستونوں کی بات ہو رہی تھی Taliban میں حالہ کی پستون بھی ہیں اور بہت سارے لوگ سامل ہیں لیکن پاکستان کی میڈیا Taliban کا کٹر سمرتھ کرتی ہے اور پاکستان آج مطلب وہاں کے پریسیڈنٹ افغانستان کے پریسیڈنٹ نے بولا ہے کہ Taliban کو بیسیکلی ہتھیار اور سب کچھ پاکستان سپلائی کر رہا ہے تو دوستو یہاں پر بات کرتے ہیں پستونوں کی پستون آپ جانتے ہیں پستون بیسیکلی پیشاور اور افغانستان یہاں بھاٹا یہاں کے بیچ پر رہنے والے لوگ پستون کہلاتے ہیں پستون بڑے سانتی پری یہ لوگ ہیں باچا کھان پستون تھے آپ کو پتا ہے بھارت کے بھارت رتن ہے باچا کھان اور بہت بھارت کی آجادی کے لیے ان کا بڑا رول رہا ہے اور کافی سانتی پری طریقے سے وہ لڑائی انہوں نے لڑی تھی گاندھی جی کے ساتھ مل کر دوستو پستون اگر آپ کو فیمس پستونوں کے نام بتا ہے تو اب ہی ڈلیب کمار صاحب جو ان کا ندھن ہوا ہے راج کپور صاحب پستون تھے حالکہ وہ ہندو تھے لیکن پستون اور ہندو جیسے آپ سمجھ سکتے ہو اگر کوئی بنگالی ہے تو وہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے منگالی ہے ہندو بھی ہو سکتا ہے تو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے لیکن پستون وہ بھی تھے اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مطلب پستون ہیں ان کے میں نام لوں گا تو بہت سارے نام آ جائیں گے تو دوستو اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں پستون ہیں جو ابھی وہ ایک آندولن کھڑا کرے ہوئے ہیں اور وہ منجور پستین اگر آپ دیکھیں منجور پستین کا نام سرچ کریں تو وہ لیڈر ہے پستونوں کے وہ بیسیکلی میڈیکل کے سٹڈنٹ ہے اور انہوں نے کاندولن کھڑا کیا ہوا ہے پستونوں کی آواز کا کہ ہم سانتیب پریے لوگ ہیں ہمارے علاقوں میں بم مارنا بند کریں دہستگردی بند کریں ہمیں مارنا بند کریں کیونکہ بیسیکلی ہوا کیا ہے تالیبان کے نام پر ماسوم پستونوں کے علاقوں پر اتنے بم گرائے گئے ہیں اتنی تباہی مچائی گئی ہے ان لوگوں کو جو کوئی بھی مطلب جس کی داڑی وڑی ہے اس کو پکڑ کر مصرف نے امریکہ کو دیا اور ڈالل لے لیے یہ تو یوٹیو پر ویڈیو پڑے ہیں اس چیچ کے تو ان لوگوں کو ایسا بے بگو بنا کر ایزا ٹیررسٹ ان کو شو کیا گیا اور ٹیررسٹ شو کرنے کے بعد ان کو پوری ان کی آئیڈنٹی خراب کر دی یہ لوگ دہستگرد لوگ ہیں اس طریقے کی باتیں ان کو مطلب ان کے ماتھے پر ایک کلنک لگا دیا گیا تو دوستو بیسیکل ہی بات کریں تو اب جو منجور پستین بغیرہ ہے تو یہ تو سانتی پری پستون ہے لیکن تالیبان میں بھی پستون ہے اگر ہسٹری میں جائے تو پستون عبدالی بھی پستون تھا اور باچا کھان بھی پستون تھے تو آپ کو بھی پتا ہے ہر جگہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں برے قسم اور خراب قسم حالانکہ جو عبدالی ہے وہ پستونوں کو تو ہیرو ہے کیوں ہیرو ہے کیونکہ وہ دوسری جگہ ہے پر جا کر لوٹ کر لوٹ کر سامان لاتا تھا اور ان کو ان کے لئے تو ہیرو ہوا نا وہ تو اسی طریقے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں تو یہ کیا ہو رہا ہے بات یہاں پر پستون نیسنلزم کی بات ہو رہی ہے جو کرنٹ سیچویشن میں اگر دیکھیں تو پستون چاہتے ہیں کہ وہ تالیبان افغانستان پر نہ آئے اور جو پستون آوادی ہے وہ پیشاور کو افغانستان کا حصہ سمجھتی ہے گریٹر افغانستان کا حصہ سمجھتی ہے پکتونستان کا حصہ سمجھتی ہے تو پنجابی لوبی ہے وہ چاہتی ہے کہ ان کو کسی طریقے سے پستون کو ڈیوائیڈ کریں تو تالیبان بنا دیا تالیبان بنا دیا تو تالیبان پنجابیوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اور پستون جو ابھی سانتی پر پستون ہے وہ ان کے خلاب سنگھرز کر رہے ہیں تو یہی بیسیکلی لڑائی ہے اور چیما تو آپ جانتے ہیں کون ہے چیما چیما ابھی لیبرل بن رہا ہے لیکن اس کی جو ہسٹری ہے وہ بھی ویسی ہے مطلب سمجھ جائے آپ تو دوستو یہ ویڈیو یہاں وار ہوتا ہے سمجھ پریش سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریں